سادھو جی اس کے بعد آنے دیجئے ہاں بالک تم آؤ یہ بالک ہلمٹ بالا بالک یہ بہت بدماس لڑکا ہے آئیے آئیے حجور بیٹھئے جرور کھائیے خجور تمہیں کیا لگتا تھا ہمیں سنائی نہیں دیتا جو تم اپنے مطروں سے بات کر رہے تھے وہ بھی ہمیں سنائی دے رہا تھا سبد نہیں ہے لیکن ہمیں لوگ تو سبد ہیں کہاں سے ہو یہاں کہاں رہتے لادپور میں لادپور یہ ہو تراخند کی یہاں لادپور ہے نجدیک آؤ پڑے لکھے ہو چھیک کیا سمادھان چاہیتے ہو جی 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 ٹھیک ہے تھوڑا اس طرف بیٹھو اس طرف مو کرو پہلے لکھا آپ کا منہ ساندھ رہتا ہے گھر میں دکت کیریئر جول ہوگا سبھی کامنایاں پون ہوگی پیٹ میں درد اپچ ہو رہی ہے پیٹ میں اپچ ہو رہی سکسانتی نہیں ہے گلت نجر لگ گئی ہے گھر کے اوپر ارسا والی اس کی چنتہ ہم پہ چھوڑو برتمان میں آپ کھڑے کھڑے سوچ رہے تھے اپنے لوگوں کو ہی سایت بلا رہے ہیں کیا ہمیں بلائیں گے ہمارے من کیا بتائیں گے پہلے بھی جڑے ہیں موبائل کے دوارہ ایلو ایلو میں بھی فسے ہیں باسٹ بالا نمبر بھی ہے اب کہو تو اس کا پورا مائک سے نمبر بولیں ٹھٹلی کے برے تو ہمیں اُللو ہا سمجھا ہم اُللو نہیں ہیں بیٹا جو بائی بہت ہائی بائی ہے اب بھروس کان پکٹ کان پکٹ چما مان سارے لیکن اب نہیں ایسا سوچنا رام رام اچھا سماج سیوا بھی کرنی چھیک سناتن کے لئے کار بھی کرنا بہت اچھا ہے لڑوی پڑتے لڑائیاں بھی بہت کر لیتے ایرسا کے کارن آپ کا جلن کے کارن مکان سوچی اچھا ایک اور وست تھی تمہاری کیا بننا ہے کیا بیابار ڈالیں جوب نہیں ہے مائی کسے بھول آلو آلو سے میں ہمیشہ سے اپنے گھر میں دوستو سب کو کہتا ہوں کی نا کرینی ہوں کی مکسے کی بیزنس ہی کچھ بھی کھول ہوں آشی رباد اب وہ نمبر بلوگ کروا دیں کے لڑائی کروا دیں مجا کر لیکن آج کے باد کبھی بھی ہو یہ ان سنتوں کا پرطاپ ہے ہمارا کوئی چمت کار نہیں ہم کچھ جانتے نہیں یہ ان سنتوں کا پرطاپ ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پوری دنیا کو اپنے سکتی کے بل پر جھوکا سکتا ہے بھارت ادھیاتم کا دیش ہے اور ہم پورے بھارت کے جو کہتے تے کہ سنت مہتم پا کھنڈی ہوتے ہیں ہم ان سب بھاکتیوں کا آباہن کر کہ تم کبھی ہمارا دو منٹ سامنا کرو پینٹ گیلی نہ کر دیں ان سنتوں کے آسیر بات سے ہم بھگوان نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی صدی ہے اور ہمیں تمہارا ماتھا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے آؤ مو چھپا کر آنا اور مو چھپا کر آؤ گے پھر بھی ہم تمہارے کالے کند بتا دیں کے جاؤ یہ آسیر بات میں سفل ہو جائے دو یعنی جوڑا سیں آؤ پل لے پاو جا رام ارے پاگلو سیتا رام دونو ہاتھ اٹھا کے بولو بھاگے سردھام کی بولو نجدی کام کیا سمادھان آپ ہمارے بالا جی سے پنا چاہتے ہوں ارے رام رام ڈاکٹر کو نہیں دکھوا آیا اور کچھ سماد کہا بن گیا دکھ گر بھاس کسی کہتے اور پوچھو ہرے رام گا ہم نے ایسا لکھا گھر میں بیماری گھیرے ہوئے ہے پتنی کو گر بھاس میں دکھ کینسر روک بن گیا ہے ری کینسر ہوا ہے ری کینسر ہوا ہے ایک بار لاب کے بعد دوبارہ لوٹ کر آ گیا ہے پھیلتا چلا جا رہا بہت چنت میں ہے بھائی بھیت نہ ہو آرام لگے گا آسیر باد ہے ہم آج ہی منتر چکتصہ کر دیتے ہیں ابھی آپ منچ پر ہی بیٹھیں گے اور ہم جھاڑا لگا دیتے ہیں اور بھووطی کا پریو اور ایک دھام پر بھی کینسر کی ملتی ہے اچھا گائے ہو اچھا گرجی ہمارے سوال کو چور دیتے ایک منتر ہم لکھ لیں گرجی بھائی چاہتے کہ آپ چاہتے کو جو بھی دو بسائی اور پونچنے ہیں بودھو بستن اور ہم نے جوڑ لی اچھا کوئی بات اور نہیں ہم نے پہلے تنتر کا لکھا ہمارے میں تنتر آیا تنتر بدیا کیا گیا پریبار کے صدست دوارہ کیا گیا آپ رکے گا ایبا بھابن کا منورت بھی آپ پون ہو جائے گا آشی بات ہے اب یہ تو نہیں ابھی آیا اتتر اور ہم دینا نہیں چاہی رہے اس کا اتتر سیدھی بات یہ نہیں ہر پگلا اس کے لئے ہم سب برباد ان کو چندہ نہ کرو یہ ہٹتے ہی جائے ہو جائے گا چلو اچھا ایک ہمارا ہے نا میرے سادھو کا لڑکا ہے اس کی ارجس کی جائے ہوئی تھی وہ بالا جی کی بہت پوجہ کرتا ہے باگی سو دھام کی اچھا ایک بار ہونے لے بالا نا ٹھیک ہے وہ آئے ہیں سادھ میں انھوں نے ایک پوچھا ہے کی وہ جو پوجہ کر رہے ہیں ان کی لگری ہے کئی ایسا تو نہیں ہے ہم آگیا لے کے بتا دیتے ہیں ابھی ہم دھارا لگائیں گے تب تک ہم آگیا لے لیتے ہیں بیٹھو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو جائز شیارا